السلام علیکم ناظرین ناظرین تاریخ دم بخود تھی زمین و اسمان حیرت زدہ تھے فن حرب و ضرب کے اثرار و رموز کو سمجھنے والے انگیشت بدنیدہ تھے چالیس ہزار مسلمانوں نے کس بل بوتے پر ایک لاکھ بیس ہزار کے لشکر جردار کلالکارہ تھا یہ لشکر مسلمانوں جیسے معمولی رویتی ہتھیاروں سے مسلح نہ تھا فرسیوں کے ہتھیار تو اس وقت ساری دنیا میں مشہور اور دیشتناک تھے یہ تو ذرا پوش لشکر تھا چالیس ہزار سے کہیں زیادہ تو اس لشکر میں گھڑ سوار تھے اور اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے یہ بدمست ہاتھی جنہیں جنگی تربیہ دی گئی تھی چلتی پھرتی چنگھرتی چٹانے تھی مانا کہ مسلمانوں نے فارس میں کئی لڑائیاں جیتی تھی اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو بھی مار ڈالا تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہر میدان میں فرسیوں کی جنگی طاقت کئی گناہ زیادہ تھی اور مسلمانوں کی قلیل تعداد ان پر غالب ای تھی لیکن کسی بھی میدان میں فرسی اپنی تمام تر جنگی طاقت نہیں لائے تھے اب پہلی بار فارس کی تنی زیادہ فوج میدان میں آئی تھی جو خود فارس والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی سپا سلانر ساد بن ابی وقاس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ارکن عیساء کے درد نے انہیں چلنے پھرے سے معذور کر دیا تھا اب تو وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے ہر وقت بسر پر پڑے رہتے تھے وہ بھی پیٹ کے بل پیٹ کے بل لیٹتے تو درد نقابل بردانشت ہو جاتا تھا موریخ لکھتے ہیں کہ ساتھ بھی نبی وقاس بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے انہیں لڑائی اس وقت شروع کرنی چاہیے تھی جب وہ صحت یاب ہو جاتے یا امیر المومنین حضرت عمر کو اپنی جثمانی حالت بتا کر لکھتے کہ ان کی جگہ کوئی اور سپا سلان رہ جائے لیکن انہوں نے امیر المومنین کو اپنی معذوری سے بے خبر رکھا اور اتنے زیادہ طاقتور دشمن کو للکار کر میدان میں لے آئے موریخ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فارس کا بادشاہ یزگرد نوجوان تھا اس عمر میں انسان یاسن و امیدی اور شکست کے خدشے کو قبول نہیں کیا کرتا وہ پہنوں سے ٹکرانے اور قسمت کو اپنی امنگوں کے سانچے میں ڈھالنے کا عظم رکھتا ہے یزگرد ایسا ہی پورا عظم نوجوان تھا نوجوانی کے علاوہ اسے ایک طاقت یہ حاصل ہو گئی تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ فارس کے تمام امراج اگردار زومہ اور جرنیل متفق اور متحد ہو کر یزگرد کے گر جمع ہو گئے تھے اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ یا کسی بھی ملکہ کو ان سب کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی سیاست چلتی رہتی تھی اور ان سب کا ایک دوسرے کے خلاف جوڑ توڑ چلتا تھا محلاتی ساشییں الگ تھیں اب فارس کے شاہ و گدا ایک مہات پر اکٹھے ہو گئے تھے یزگرد نے ہی رستم کو مدین سے نکالا اور اسے مجبور کر دیا تھا کہ فوجوں کی کمان لے اور مسلمانوں کو ایسی شکست دے کہ پھر کبھی وہ فارس کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کر سکیں مبسر لکھتے ہیں کہ فارس کے اس لشکر کے ہار جانے سے فارس کی شہنشائی کا ختمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا تھا اور مسلمان شکست کھا جاتے تو فارسیوں کے لیے مدینہ تک کا راستہ صاف ہو جانا تھا مسلمان کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے لیکن ساتھ بی نبی وقاز بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کا آزم کیے ہوئے تھے اس طرح تاریخ اسلام میں جنگ کاسیہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے ہار جانے کی صورت میں مسلمانوں کو فارس میں کسی طرف سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی کیونکہ شام میں رومیوں کے خلاب بھی جنگ لڑی جا رہی تھی اس محاذ کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا ادھر مدین تک میدان جنگ کے پیغام کم سے کم وقت میں پہنچانے کا یہ انتظام کیا گیا تھا کہ قادسیہ سے مدین تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آدمی کھڑے کر دیئے گئے تھے فاصلہ اتنا رکھا گیا تھا کہ ایک آدمی کی بلند آواز اگلے آدمی تک پہنچ جاتی تھی اس طرح میدان جنگ کا پیغام زبانی زبانی ایک سے دوسرے آدمی تک پہنچتا مدین تک پہنچ جاتا تھا یازگرد کا حکم تھا کہ اس تک پل پل کی خبر پہنچائی جائے ادھر مدینہ میں امیر المومنین حضرت عمر نے ساد کو حکم دے رکھا تھا کہ ذرا ذرا سی بات ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ ہدایات بروقت دے سکیں انہوں نے اعلیٰ نسل کے سبار افتار گھونوں کا اور قاضنوں کے تھکے ہوئے گھوڑے بدلنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنا دی تھی ادھر مدین میں یازگرد تک رسطم کا پیغام پہنچا کہ وہ لشکر کو میدان جنگ میں لے جا رہا ہے اور لڑی شروع کی جا رہی ہے مجھے پوری امید ہے کہ اگلی اطلاع بہت بڑی خوشکبری ہوگی رسطم نے یازگرد کے نام پیغام میں کہا تھا ادھر مدینہ میں حضرت عمر کے پانس ساد کا قاسد پہنچا جس میں لکھا گیا تھا کہ فارسی میدان میں آ رہے ہیں اور اگلے پیغام تک جنگ شروع ہو چکی ہوگی حضرت عمر نے پیغام کے جواب میں کچھ ہی دعیات لکھی ان میں ایک یہ تھی کہ دشمن کتنا ہی کیوں نہ للکارے دریان پار نہیں کرنا فارسیوں کو دریان کے اس طرح لانا اس طرح تمہارے سامنے دریان اور پیچھے عرب کا ریگستان ہوگا اگر تم دشمن کو پیچھے دھکلنے میں کمیاب ہوگئے تو وہ دریان میں ڈوبے گا اور اگر دشمن کو تم اپنے اوپر غالب ہوتا دیکھو تو پیچھے اپنے سہرہ میں آ جاؤ دشمن اس ریگستان میں بھٹک جائے گا جنگ کی خبروں نے مدینہ اور مدین میں ایسی بیداری پیدا کر دی تھی جیسے قبروں سے مردے بھی نکل آئے ہوں مدینہ میں یہ کفیت پیدا ہو گئی تھی کہ ہر نماز کے بعد حضرت عمر برگاہِ الہی میں مجہدین کی فتح کے لئے دعا کے علاوہ یہ ضرور کہتے کہ کمک تیان رکھو گھوڑے تیار رکھو مدین میں یازگرد بہت خوش تھا کہ رستم لڑنے پر آمادہ ہو گیا ہے اس نے رستم کو یہ پیغام بھیجا رستم مدین میں اب شکست کی خبر نہ آئے اس لشکر کو صرف تمہارے ہاتھی کچل دیں گے جیس کی تعداد صرف چالیس ہزار ہے اور جیس کا سپا سلار اپنے خیمے میں معذور پڑا ہے مجھے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کا سپا سلار کسی ایسے درد میں مبترا ہے کہ وہ ایک قدم چلنے کے قابل نہیں اور گھوڑے کی پیٹ پر تو وہ بیٹھی نہیں سکتا مسلمانوں کے لشکر کی حالت بے مہار اونٹ جیسی ہوگی یہ اونٹ تمہارا ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لشکر میں بعض مسلمان ساتھ سے ناراض ہیں رستم کو ساتھ بن نبی وقانس کی اس جسمانی حالت کا علم نہیں تھا اب اسے علم ہوا تو اس نے اپنے تمام جرنیلوں کو بتایا کہ مسلمانوں کا سپا سلار اپنے خیمے میں معذور پڑا ہے اگر تم نے مسلمانوں کو ایک بار بکھیر دیا تو فتح ہماری ہوگی رستم نے جرنیلوں سے کہا ان کی ترطیب تباہ کر دینا ساد نے میدان جنگ میں لشکر کی ترطیب مقرر کر دی تھی اور لڑنے کے لئے میدان کا انتخاب کر لیا تھا ناظرین اس میدان کے قریب ایک محل کے کھنڈرات تھے یہ محل قدیس کے نام سے مشہور تھا میدان جنگ کی طرف اس کا حصہ ابھی کھنڈر نہیں بنا تھا یہ حصہ دو منزلہ تھا اس کے بالا خانہ کی کھڑکیاں کافی چوڑی تھیں ان سے دور دور تک میدان جنگ نظر آتا تھا بالا خانہ خاصا بلند ہونے کی وجہ سے لڑائی کا تمام منظر بڑی اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا ساد بن نبی وقاس نے اپنے آپ کو وہاں منتقل کرا لیا انہیں رات کے وقت جب لشکر سویا ہوا تھا اٹھا کر بالا خانہ پر لے گئی تھے وہاں ان کے لئے عام چارپائیوں سے زرہ اونچی چارپائی رکھی گئی بیستر بچھایا گیا اور ساد رضی اللہ عنہ اس پر لیٹ گئے میدان جنگ میں ایک سپا سلار کی ضرورت تو بارحال تھی ہی ساد نے خالد بن ارتفہ کو قائم مقام سپا سلار اور امیر لشکر مقرر کر دیا لشکر کو بتانا ضروری تھا کہ میدان جنگ میں وہ کس سے احکام لیں لشکر میں کھلبلی سی دیکھنے میں آئی سلاری میں ساد کا اپنا ایک مقام تھا اس لئے مجہدین ان کے عقیدت مند تھے وہ یہ پوچھنے میں حق بجانب تھے کہ ساد کہاں گئے مسئلہ ہاتھ اسی میں تھی کہ سارے لشکر کو بتانا دیا جائے مجہدین اسلام سارے لشکر میں اعلان کیا گیا ساد بن ابی وقانس اس قدر بیمار ہیں کہ گھوڑے کی پیٹ پر نہیں بیٹھ سکتے اس لئے خالد بن ارتفہ کو ان کی جگہ سپا سلار مقرر کیا گیا ہے ناظرین یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد تھا لیکن قبیلوں کے سرداروں کی فطرت میں ابھی یہ وصف موجود تھا کہ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے ان کا یہ وصف میدان جنگ میں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا بلکہ سود من ثابت ہوتا تھا مگر ساد بن ابی وقانس کے معاملے میں معلوم نہیں انہیں کیا غلط قیمی ہو گئی تھی کہ محمد حسین ہیکل کے دیئے گئے حوالوں کے مطابق لشکر میں چے مگویاں شروع ہو گئی تھی کہ ساد فارسیوں کو اتنا بڑا لشکر دیکھ کر میدان جنگ سے جی چورا رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے ابن خلقان اور یورپی مورک سکاٹ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں عراق کے چند عربی بشندے بھی شامل ہو گئے تھے عرب کے عیسائی بھی مسلمانوں کے لشکر میں تھے اور انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے تھے غالب خیال یہ کیا جاتا ہے کہ عراقی عربوں اور عیسائیوں کے بھیس میں دو چار یہودی بھی لشکر میں آ گئے تھے اور انہوں نے تخریب کاری کے لئے لشکر میں یہ افواب پھیلا دی تھی کہ سعد بیمار نہیں ہیں بلکہ انہوں نے لڑی سے بچنے کا بہانہ بنایا ہے تاریخوں میں لکھا ہے کہ ذمہ دار لوگوں نے سعد بن ابی وقاس پر بز دلی اور کم ہمتی کے الزمات لگئے ذمہ دار لوگوں سے مراد قبیلوں کے سردار تھے سعد ایک روز قیم مقام سپہ سلار خالد بن ارتفا نے سلمہ کی موجودگی میں حضرت سعد سے کہا کیا تو نہیں جانتا ذلت سے تو بہتر ہے کہ ہم پسپئی کی ذلت قبول کر لیں کیا منحوس الفاظ تیری زبان نے اگل دیا ہے ابن ارتفا سعد نے بھڑک کر کہا خدا کی قسم تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے سپہ سلاری کا رتبہ اور ذمہ داریاں دے کر غلطی کی ہے خالد بن ارتفا نے سعد بن ابی وقاس کو بتایا کہ لشکر میں ان کے خلاف کیا غلط فہمی ہو گئی ہے اور وہ کیا الزام لگا رہے ہیں خالد نے دو تین قبیلوں کے سردانوں کے نام بھی بتائے جو بہتان تراشی کرتے پھر رہے تھے مجھے اٹھاؤ اور لشکر کے سامنے کرو سعد نے کہا میں کھڑکی میں بیٹھ جاؤں گا جہاں سارا لشکر مجھے دیکھ لے گا نہیں سلمہ نے کہا انہیں اٹھاؤ اور نیچے لے جا کر انہیں لشکر کے سامنے کرو دو آدمیوں نے انہیں کندھوں پر اٹھایا اٹھانے والوں میں خالد بن ارتفا بھی تھے انہیں نیچے لے جایا گیا لشکر کو پہلے ہی کٹھا کر ریا گیا تھا سعد بن ابی وقاس کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے لشکر کے سامنے سے گزارا گیا سب نے دیکھا کہ سعد کے چہرے پر کرب کا تاثر نمائی تھا دو آدمیوں کے کندھوں پر ان کے درد میں ناقابل بردانچ اضافہ ہو گیا تھا چہرے پر درد کے تاثر کے ساتھ غصے کا تاثر بھی تھا کئی ایک مجہدین بلند آواز سے بول پڑے سپا سلار بہت بیمار ہیں انہیں واپس لے جاؤ خدا کی قسم ہم نے مان لیا سپا سلار معذور ہے سعد نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے لشکر خاموش ہو گیا کیا امت رسول حق و صداقت سے دستبدار ہو گئی ہے سعد نے پوچھا اگر نہیں تو کیا وہ لوگ خود ہی سامنے آ جائیں گے جنہوں نے میرے خلاف الزمات گھڑے ہیں وہ حق و صداقت کا زمانہ تھا تین چار آدمی سامنے آ گئے انہوں نے ایک دو آدمیوں کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے یہ باتیں بتائی تھیں سعد کے اپنے قبیلے کے دو آدمیوں نے نشاندہی کر دی اس طرح وہ آدمی سامنے آ گئے جنہوں نے سعد کے خلاف الزم سارے لشکر میں پھیلائے تھے یہ سراغ بھی ملا کہ دو آدمی عرب کے کسی گھو کا نام لے کر کچھ روز پہلے لشکر میں شامل ہوئے تھے وہ سعد بن نبی وقاس کے خلاف افواہ پھیلانے میں پیش پیش تھے اور اس کام میں بہت سرگرم رہے تھے انہیں ان ناموں سے کئی بار پکارا گیا لیکن دونوں وہاں نہیں تھے پھر وہ کبھی لشکر میں نہیں آئے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہودی تھے جو مجہدین کو سپہ سلار کے خلاف بھڑکانے اور لشکر میں پھول ڈالنے کے لئے آئے تھے وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے لیکن سعد بن نبی وقاس اپنے ان مجہدین کو بکشنے پر آمادہ نہیں تھے خدا کی قسم تم خوش قسمت ہو کہ میدان جنگ میں ہو ساد بن نبی وقاس نے کہا اگر دشمن ہمارے مقابل نہ ہوتا تو میں تمہیں عبرتناک سزا دیتا تمہارا جرم یہ نہیں کہ تم نے مجھے بدنام کیا ہے میں تم سے برطر نہیں ہوں تم میں سے ہوں تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے سپہ سلار پر بے بنیاد الزام لگا کر لشکر میں بدلی پھیلی ہے تم نے لشکر کو دشمن کی طرف سے غافل کیا اور پھر تم نے اپنے لشکر کو اتنا مشتہل کیا کہ سپہ سلار کے خلاف لشکر باغی ہو سکتا تھا اگر میرے خلاف یہ الزامات کسی نامعلوم آدمی نے گھڑے تھے تو تم اسے پکل کر میرے پانس لاتے ساد نے اپنے قیم مقام سپہ سلار کی طرف دیکھا اور بولے ان سب کو محل میں قید کر دیا جائے تقریبا تمام موریخوں نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان آدمیوں کا جرم جیس طرح ساد بن بی وقاس نے بیان کیا ہے اتنا سنگین تھا ساد نے انہیں معمولی سزا دی قید ہونے والوں میں عرب کا مشہور شعر ابو مہجن سقفی بھی تھا جو کلم کا ہی نہیں تلوان کا بھی دھنی تھا اس نے جتنی شہرت شعر و شعری میں پئی تھی اس سے زیادہ شہرت اسے بہادری میں ملی تھی اسے بھی سپہ سلار کے خلاف بے منیاد افغائیں پھیلانے کے جرم میں قید میں ڈال دیا گیا تھا نظرین ابو مہجن سقفی میں یہ خرابی تھی کہ وہ شراب پیتا تھا وہ شراب پینے کے جرم میں قید کی سزا بھگے چکا تھا اسے جب پتہ چلا کہ ایرانک کے محاذ پر فارسیوں کے خلاف مجہدین جا رہے ہیں تو وہ ان میں شامل ہو کر محاذ پر چلا گیا تھا ان قیدیوں کو بیڑیاں ڈال دی گئی تھی تبری نے دو مرخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مجہدین کے لشکر نے جب دیکھا کہ مجرموں کو جرم کے مقابلے میں بہت تھوڑی سزا دی گئی ہے تو لشکر سے آوازیں اٹھنے لگیں سعد ہم تمہاری اطاعت قبول کرتے ہیں ہمارے دل صاف ہو گئے ہیں سعد کو ہم امیر لشکر مانتے ہیں لبائک سعد بن ابی وقاس میں نے خالد بن ارتفہ کو اپنا قیم مقام سپہ سلار مقرر کیا ہے سعد بن ابی وقاس نے اعلان کیا میں محل کے بالا خانے سے حکم دوں گا اور تم تک میرا ہر حکم خالد بن ارتفہ پہنچائے گا سعد بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے ان کے اشارے پر انہیں واپس لے گئے ان کے پیچھے پیچھے قیدیوں کو محل کے ایک حصے میں لے جا کر بیڑیاں ڈالی جانے لگیں سعد بن ابی وقاس کو بستر پر ڈالا گیا تو وہ نڈھال ہو گئے وہ درد کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان پر غشی تاری ہو گئی ہو طبیب ان کے ساتھ رہتا تھا سعد اس ممر طبیب نے اسطہ سے سعد کو آواز دی اس نے سعد کی نفذ پکڑ رکھی تھی سعد بن ابی وقاس نے آنکھیں کھولی آپ مدینہ چلے جائیں طبیب نے کہا محاذ پر آپ پریشان ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے کیا مسنہ زخم کھا کر واپس چلا گیا تھا سعد نے پوچھا بہت کہا تھا طبیب نے جواب دیا وہ نہیں مانتا تھا پھر میں کیوں مانوں سعد نے کہا کیا مدینہ میں آپ موت کو میرے قریب آنے سے روک لیں گے موتو ہیات تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سعد پھر بندے کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اسے کرنے دیں سعد نے کہا کیا آپ آتش پرستوں کا وہ لشکر نہیں دیکھ رہے جو کالے پہانوں کی طرح عرب کی طرح بڑھا رہا ہے مجھے پسپئی پر مجبور نہ کریں سعد بن ابی وقاس بالا خانے سے اپنے لشکر کو دیکھ رہے تھے اچانک لشکر خاموش ہو گیا سب کی نظریں ان دو گھڑ سواروں پر لگ گئیں جو دریاں پار کر کے ادھر آ رہے تھے وہ فارس کے فوجی تھے سپہ سلار خالد بن ارتفا نے گھوڑا ان کی طرح موڑا لیکن گھوڑے کو وہیں روکے رکھا فارسی گھڑ سوار ذرا دور ہی روک گئے تھے ہم دوستوں کی طرح آئے ہیں ایک گھڑ سوار نے بلند آواز سے عربی زبان میں کہا ہم تمہارے سپہ سلار سے ملنا چاہتے ہیں آگے آجاؤ خالد بن ارتفا نے کہا دوستوں کی طرح آئے ہو تو دوستوں جیسا سلوک پاؤ گے دونوں فارسی آگے ابن ارتفا بالا خانے سے ساتھ بن ابی وقاس نے پکار کر کہا انہیں میرے پاس بھیج دو بالا خانے کے نیچے ساتھ بن ابی وقاس انچے پلنگ پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے ان کے سینے کے نیچے تکیاں اتنا انچا تھا کہ وہ بہر کی چیز بخوبی دیکھ سکتے تھے اور بہر سے ان کا چہرہ اچھی طرح دکھائی دیتا تھا خالد بن ارتفا دونوں فارسیوں کو بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے لے گیا تین چار گھڑ سوار محافظ بھی ساتھ ہو گئے فارسی گھڑ سواروں میں ایک رستم کا علچی تھا اور دوسرا مترجم جو عربی زبان بولتا اور سمجھتا تھا رستم جس پر سلطنت فارس کو ناز ہے پوچھتا ہے کہ آپ دریان پار کر کے ہماری طرف آئیں گے یا ہم دریان بور کر کے آ جائیں علچی نے کہا رستم اعظم نے کہا ہے کہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پسند کا میدان بتا دیں اعظم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سادھ نے کہا رستم تو ویسے بھی اعظم کہلانے کے قابل نہیں ہم تمہارے ملک میں اے ہیں ہم حملہ آور ہیں اگر رستم میں کچھ عظمات اور غیرت ہوتی تو وہ اپنے دشمن سے یہ نہ پوچھتا کہ تم ادھر آگے یا میں ادھر ہوں وہ تو ہمارے مقابلے میں آنے سے ہچ کچا رہا ہے اسے کہو کہ آپ بس دلی چھوڑو اور دریان پار کر کے دشمن کو اپنے ملک سے بہر نکالو اے علچی ہم تمہ عزت سے رخصت کرتے ہیں غیرت والے لوگ اپنے دشمن سے کچھ نہیں پوچھا کرتے علچی نے جانے کے لئے گھوڑا موڑا رستم سے ایک اور بات بھی کہنا سادھ نے کہا اگر وہ اپنے لشکن کو دریان کے اس طرف لانا چاہے تو اسے کہنا کہ ہم اس کی فوج کو اس پل سے نہیں گزرنے دیں گے اس پل پر ہمارا قبضہ ہے اس پل پر آگئے تو تمہیں تیروں کی بچانوں کا سامنا کرنا پڑے گا علچی نے واپس جاں کر رستم کو سادھ بن نبی وقانس کا جواب دیا کیا اس نے مجھے بزدل کہا ہے رستم غصے کے شدہ سے اٹھ کھڑا ہوا دانت پیس کر بولا اس نے مجھے بغیرت کہا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ میں پورے عرب کو پیس دینے کی طاقت رکھتا ہوں ہم دریان کے پار جائیں گے اور ان عربوں کی لاشیں دریان میں بہا دیں گے اور عربی سلار نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمیں پل سے نہیں گزرنے دیں گے علچی نے کہا وہ کہتا ہے کہ انہوں نے پل لڑ کر لیا تھا یہ بدبخت عربی رستم نے کہا یہ سہرائی کا زاگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ میرا لشکر دریان کس طرح پار کرتا ہے رستم نے اسی وقت اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ دریان پار کرنے کی فوراں تیاری کی جائے اس حکم کے ساتھ ہی فارس کے ایک لاکھ بیس ہزار تیدان کے لشکر میں ہڑ بوہنگ اور کھلبلی مچ گئی ساتھ بھی نبی وقانس کا تیر خطا نہ گیا وہ رستم کو مشتہل کرنا چاہتے تھے کہ وہ میدان میں آ جائے اور ٹال مٹول نہ کرے اس لئے انہوں نے رستم کے علچی سے کہا تھا کہ رستم وہ زل اور بے غیرہ تھے اور وہ سامنے آنے سے ہج کچا رہا ہے یہ چھوٹا سا ایک ندی نمہ دریان تھا جس کا نام عطیق تھا اسے ندی بھی کہا جاتا تھا پل پر مسلمانوں کا قبضہ تھا رستم نے دیکھا کہ دریان پر پل بنانے کے لئے کشتیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں میں اتنا وقت زائے نہیں ہونے دوں گا رستم نے اپنے جرنیلوں سے کہا وہ غصے میں بولہ ہوا جا رہا تھا پہلے کشتیاں اکٹھی کرو گے پھر انہیں اس کنارے سے اس کنارے تک بند ہو گئے جانتے ہو اس میں کتنے دن گزر جائیں گے عربی ہمیں بوز دل اور بے غیرت کہہ رہے ہیں میں کل شام تک انہیں پیچ دینا چاہتا ہوں تو کیا فوج کو دریان میں سے گزرا جائے ایک جرنیل نے پوچھا نہیں رستم نے کہا اس طرح دریان سے صرف آدمی گھوڑے اور ہاتھی گزر سکتے ہیں سامان نہیں گزرا جا سکتا تمہارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے سب کو دریان پر لے جاؤ جہاں دریان کا پانٹ چوڑا اور پانی کم گہرا ہے وہاں ریت اور مٹی ڈال کر دریان کو پانٹ دو تمام فالتو سامان اس مٹی اور ریت میں پھینک دو کچھ دور اوپر کی طرف جا کر کہیں سے دریان کا کنارہ توڑ دو تاں کہ رکا ہوا پانی بہر نکلتا رہے ادھر مسلمانوں کے لشکر کو گشتی سنتریوں نے بتایا کہ فارج کی فوج دریان کے اس طرف والے کنارے پر کچھ کر رہی ہے مجہدین کا لشکر دریان سے کچھ دور تھا کچھ مجہدین نے درختوں پر چاڑ کر دیکھا فارسیوں کا لشکر چیوٹیوں کی طرح دریان کے کنارے پر دریان کے اندر اور کنارے سے دور دور تک کسی کام میں مصروف تھا فارسی دریان میں ریت مٹی درختوں کی ٹینیاں اور ٹین کاٹ کاٹ کر بند باندھ رہے تھے ایک لاکھ بیس ہزار آدمی دریان کو روک سکتے تھے وہ رات بھر اس کام میں دریان میں مصروف رہے صبح دریان میں اس طرح بند تیار ہو چکا تھا کہ دونوں کناروں کے درمیان پانی کی سطح سے بلند چوڑی پگر نڈی جیسا راستہ بن گیا تھا شام سے خاصا وقت پہلے رسطم کا لشکر دریان عبور کرنے لگا پورے لشکر کو دریان عبور کرنے کے لئے پوری رات درکار تھی اگلی صبح فارس کی پوری فوج دریان عبور کر رہی رسطم نظر نہیں آتا تھا کچھ دیر بعد فارسی فوج نارے لگانے لگی تب رسطم نظر آیا لیکن وہ گھوڑے پر سوار نہیں تھا وہ تخت زر نگار پر بیٹھا ہوا تھا اور تخت کو بارہ آدمیوں نے اٹھا رکھا تھا رسطم فارس کا بادشاہ نہیں تھا لیکن اس نے بادشاہوں جیسی شان بنا رکھی تھی وہ عرب کے مسلمانوں کو مروب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے آگے آگے شاپور کا سفید ہاتھی تھا اور دائیں طرف گھوڑ سوار محافظ تھے جن کے لباس چمک رہے تھے اے فرزندان عرب مجہدین کو بالا خانے سے ساتھ بن ابی وقانس کی للکار سنے دی اجمیوں کی اس شان و شوقت سے مروب نہ ہو جانا یہ فارسی دراصل تم سے مروب ہیں اور وہ اس حقیقت کو تم سے چھپا رہے ہیں رسطم کا تخت زمین پر رکھا گیا اس نے سب کے سامنے زرہ پہنی سر پر آہنی خد رکھی اور اس نے ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی پھر ایک گھوڑا لیا گیا جو دو آدمیوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا رسطم نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اس پر سوار ہو گیا گھوڑے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر ناچنا شروع کر دیا ساتھ بن ابی وقانس نے کچھ نام لیے اور کہا کہ انہیں فوراں ان کے پانس لائے جائے ان میں بعض شہر تھے خطیب تھے اور دو ایسے مقرر تھے جو شولہ بیان تھے یہ سب فوراں محل کے بالا خانے میں پہنچے جہاں ساتھ بن ابی وقانس پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور سلمہ ان کے پانس سمارداری کے لیے موجود تھی اے زومائے عرب ساتھ بن ابی وقانس نے کہا خدا کی قسم تم عرب کا دل اور عرب کا دماغ ہو الفاظ جو تمہاری زبان کی نیام میں ہیں وہ اس ساربان کی تلوار سے زیادہ کام کرتے ہیں جو نہیں جانتا کہ تلوار نیام سے نکلنے کا موقع کون سا ہے اور کب تلوار کو نیام میں رکھنا چاہیے اور یقیناً تم دیکھ رہے ہو کہ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے فارس کے سپئی اور گھوڑے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھی دیکھو کالی چٹانے کھڑی ہیں کیا چالیس ہزار مجہدین اس طرح نہیں لگتے جیسے ہاتھی کے سامنے بلی کو کھڑا کر دیا جائے کہ وہ ہاتھی کو بھگا دے گی اور یہ بلی ہاتھی کی آنکھیں نوج ڈالے گی آسم بن امر نے کہا ہم نے ان کالی چٹانوں کو پہلے بھی راستے سے ہٹایا ہے تم اپنا عہد پورا کرو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا ساد نے کہا میں مجہدین کے چہروں پر تضبضب کے اثار دیکھ رہا ہوں جاؤ اور انہیں گرما دو تمہارے پاس وہ الفاظ ہیں جو پانی کو آگ کا شولہ بنا سکتے ہیں اور انہیں بتاؤ کہ اس جنگ کو عام سی لڑائی نہ سمجھیں قادسیاں کی جنگ فیصلہ کن ہوگی عرب نہیں یا عاجم نہیں ہم نے ان فارسیوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جس سورج کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ سورج ہمارے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے کہ اس کو غروب کر دے دنیا کو تاریخ کر دے اور صبح اوپر آجائے جاؤ اپنا فرض ادا کرو وہ سب چلے گئے فارس کی فوج ترتیب میں آگئی جو تاریخوں کے مطابق اس طرح تھی کہ رستم نے اپنی فوج کو آگے پیچھے تیرہ صفوں میں کھڑا کیا ان کا کلا بلگ تھلگ تھا جیس کے سامنے خود رستم گھوڑے پر سوار کھڑا تھا گھوڑا بے تاب اور بے چین تھا کبھی اگلے کھر زمین پر مارتا جیسے زمین کھود ڈالے گا اور کبھی دائیں بے ایسے جوش سے ہوتا جیسے بے لگام ہو کر دوڑ پڑے گا کلم کے آگے دائیں اور بائیں ہاتھی کھڑے تھے فارسیوں کی تیرہ صفوں میں ان کا دائیں اور بائیں پہلو الگ تلگ نظر آ رہے تھے ان کے آگے بھی ہاتھی کھڑے تھے ہاتھیوں کے ہودوں میں کوجی کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں کمانے اور پھینکنے والی برچیاں تھیں اور وہ تلواروں سے بھی مسلح تھے ہاتھیوں کی سونڈوں کے اوپر پہ شانوں پر رہنی چادریں بندی ہوئی تھیں اور ان کے پہلوں سے زنجیریں لٹک رہی تھیں اس طرح یہ ہاتھی بکتر بند بنا دیا گئے تھے اللہ پاک کمی بیشی موقع فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین